ریاستی چیف منسٹر بی ایس ایڈوی رپا نے شمالی کرناٹک کے ازلا یادگیر گلبرگا اور بیدر میں شدید بارش کی وجہ سے آئے سائلاپ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے اور تفصیلات حاصل کرنے کے لیے آج گلبرگے میں ایک اجلاس میں شرکت فرمائی اس اجلاس میں یادگیر زلے کے تمام زلے افسران نے یادگیر زلے میں شدید بارش کی وجہ سے سائلاپ سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات انہیں فراہیں یادگیر شہر کے محلہ مسلم پورے میں آج صبح ایک خدیم مکان کا بوسیدہ چھت گر جانے سے ایک تقریباً ساٹھ سالہ خاتون شدید زخمی ہوئے ہیں انہیں گورنمنٹ ڈسٹک جرنل ہسپیٹل یادگیر میں شریک کروایا گیا ہے تفصیلات کے مطابق آج صبح نو دس بجے کے درمیان خمرنیسہ نامی خاتون جو اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہیں شدید بارش سے ان کے گھر کا چھت منحدم ہو گیا اس وقت وہ خاتون گھر میں ہی تھی زوردار آواز سن کر پڑوسیوں نے ان کی مدد کی اور پھر انہیں پڑوسیوں کی مدد سے ملبے سے باہر نکالا گیا اور شدید زخمی ہونے کی وجہ سے انہیں دواخنہ لے جایا گیا نورت کرناٹک کے ڈسٹک یادگیر، بیدر اور گلبرگا میں شدید بارش کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے ریاستی چیف منسٹر بی ایس ایڈویرپا نے آج گلبرگا پہنچے اور یہاں سے بزریے اے آئی ایف ہیلیو کیاپٹر کے انہوں نے یادگیر زلے میں بھاری بارش سے ہونے والے نقصانات کا ہوائی سفر کے ذریعے معاینہ کیا ان کے ہمراہ یادگیر ڈسٹک انچارج منسٹر پربو چوہان اور دیگر وزرہ موجود رہے یاد رہے یادگیر زلے میں شدید بارش اور بھیمہ ندی کے پانی سے سیلاب جیسی صورتحال سے کافی نقصان ہوا ہے یادگیر ڈسٹک پولیس آفیس میں آج یوم شہیدہ پولیس منایا گیا جس میں شہید پولیسوں کو خراجی اخیدت پیش کیا گیا اس موقع پر ڈسٹک ڈپٹی کمیشنر زلہ پنچایت سی ای او ڈسٹک سپریٹینڈنٹ آف پولیس اور دیگر افساران موجود رہے ڈسٹک سپریٹینڈنٹ آف پولیس